جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز بیدہ اون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا حوث سیدہ اون شرازی آزی ختمت سب سے پہلے تو تمام احباب کو میرے دیکھنے والے سننے والے اور چانے والوں کو عید مبارک جب آپ یہ وی لاگ سن رہے ہوں گے تو آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے لیکن اس میں میں نے سوچا کہ آپ کو ذرا گرمہ گرم تازہ تازہ خبر دے دے اور آپ کو بتائیں کہ سابق بزیراعظم عمران خان جو بیانات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ فوج کی قیادت سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج کی قیادت ان سے بات نہیں کر رہی تو اس کے لیے عمران خان کیا کیا پاپڑ بے رہے ہیں کہاں کہاں سے انہیں نہ ہو رہی ہے کہاں کہاں وہ جھک رہے ہیں وہ جو عمران خان کہتے تھے کہ ڈک کے کھڑا ہے ان کے مطلب ماننے والے کہتے تھے نا ڈک کے کھڑا ہے آپ کپتان ٹھیک کرے گا سب کپتان اور نیا بنے گا پاکستان نیا پاکستان تو پونے چار سال میں بن نہیں سکا اب کپتان ڈک کے بھی نہیں کھڑا کیوں کیون ہر اس دروازے پہ دستق دے رہا ہے ہر اس جہاں جا کے جھک رہا ہے جہاں سے عمران احمد خان نیازی کو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی ون پرسنٹ نہیں پوائنٹ ون پرسنٹ بھی یہ لگتا ہے کہ شاید وہ شخص فوج کے ساتھ اس کے معاملات کروا سکتے ہیں چاہید وہ شخص ڈریکٹ آرمی چیف سے اس کی ملاقات کروا سکتا ہے شاید وہ شخص ڈی جی آئی ای اس ہی کے ساتھ ان کی ملاقات کروا سکتا ہے اور ان کو دوبارہ ایک پیج بے لا سکتا ہے اور عمران احمد خان نیازی یہ کرنے کو تیار ہیں کہ وہ ہر طرح کی خدمت جو ہے وہ مطلب ہر طرح کی سرسز دینے کو تیار ہے جس طرح انہوں نے پہلے دیتے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے تھے کہ جنرل بھاجوہ سے بڑا نفیس بہترین شاندار جنرل نہیں ہے جو معاشی ماز میں بھی ہماری مدد کرتا ہے جو خارجی ماز میں مدد کرتا ہے ابھی نہیں سنگ عمران خان کس طرح پہ جھکیا ہے خبر میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں بڑی مزیدار سی خبر ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے جناب چودری نصار علی خان وہ جو پاکستان کی سیاست سے اس وقت عملاً بالکل آؤٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے انہوں نے ایم پی اے کے الیکشن لڑا تھا انہوں نے پورے پونے چار سال الف نہیں اٹھایا وہ اسمبلی اپنی مدد پوری کر کے ڈیزال بھی ہو گئی یعنی اس کو عمران خان صاحب نے توڑ بھی دیا نگران حکوم بھی تین ماہ سے زیادہ عرصے سے بیٹھی ہوئی ہے لیکن عمران خان نے جا کے چودری نصار علی خان کے در پہ جھکی ہے چودری نصار علی خان سے رابطہ کیا ہے عمران خان نے اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی پاکستان کی افواج کے ساتھ جن کو میر جاپر میر صادق عمران خان صاحب کہتے تھے جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جن کو وہ انسانی حقوق کی پامالیوں کا جمعہ دار ٹھہراتے ہیں جن کے خلاف ان کی پارٹی جو ہے وہ امریکہ برطانیہ میں لابنگ کر رہی ہے جن کے خلاف وہ امریکہ برطانیہ میں اپنے پپٹ کے ذریعے مظاہرے کر رہے ہیں جن کے خلاف ظلوی بخاری اور شباب گل جیسے لوگ جو یہاں سے فرار ہو گئے اور اب واپس آنے کا نام نہیں لیتے جن کے رنٹ ورانٹ نکر رہے ہیں وہ جناب ظلوی بخاری اور شباب گل جیسے لوگ وہاں پہ لوگ پیسوں کے عوض پیسوں کے عو حقوق کی پاک فوج کے خلاف نعرے پازی کرواتے ہیں وہ جناب ان کے لیڈر وہ جن کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں کھاں پاکی جاستیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے وہ جناب امران احمد خان نیازی اس وقت بھیگ مانگ رہے ہیں میں جملہ بطور جنرلسٹ وہی استعمال کروں گا جو مطلب پراپر اس پر پورا اترتا ہو امران احمد خان نیازی صاحب جناب علی بھیگ مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج ان کے ساتھ بات کر لے کسی طرح آرمی چیف ان کے ساتھ بات کر لیں اس کے لیے جی انہوں نے رابطہ کیا چودری نصار علی خان سے چودری نصار علی خان اور پرویز علائی کو بھی پارٹی میں لے کے جانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں تو یہ فوج کے ساتھ میری مطلب سیٹنگ کروا دیں گے اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ کیونکہ آرمی چیف آپ کو پتہ ہے پنڈی سے ہیں ان کا تعلق اور چودری نصار علی خان اور ان کا سیاسی جو ہے گھریلو بیکگرونڈ ان کے بھائی پھر جن اور ان کا تعلق تو ان کا تعلق تو ہے فوج میں اس میں کوئی دوسری ڈائیڈی تو عمران خان نے چودری نصار علی خان سے رابطہ کیا جو رمضانی صاحب نے ہمیں خبر دی کہ جناب کسی طرح آپ ہمارے کیونکہ وہ دو شوست بھی ہیں نا آپ کو پتہ ہے جب لانگ مارچ عمران خان لے کے آ رہے تھے نوائی شریف کے دور میں جب ایک سو چبیس دن کا درنہ دیا تھا چائنی پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا تھا ہم پہر کی انگلی کی بات کرتے تھے اور پھر سیاسی کزنز بھی ملے اور وہ ساری کانی چوری نصار کے ساتھ وہ اس پہ رابطے میں تھے نا وٹس ایپ پہ اور وہ کہتے تھے کہ یوں کر دیں گے اور یہ یہاں آ جائیں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے تو یہ آپس میں رابطے میں موجود تھے یہ کیونکہ کٹھیں پڑھتے بھی رہے ہیں تو اس وجہ سے مطلب ان کا ایک آپس میں تعلق ہے تو چوری نصار علی خان سے عمران خان نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جانے ایک تو آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے اور دوسرا آپ یہ ہے کہ ہم اس لیے لانا چا کہتے ہیں کہ آپ کے فول کے ساتھ بڑے اچھے تعلق آتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہمارے بھی آپ پہ نیگوشی ایٹ کریں اور ہم ہر طرح کی یہ عمران احمد خان نیازی کے اپنے ایک مسنجر کے ذریعے میں آپ کو بڑا پیور لفظ با لفظ وہ جملے بتا رہا ہوں جو عمران احمد خان نیازی نے اپنے مسنجر کو کہے کیونکہ فون کال تو ٹیپ ہو جاتی ہے امیسی کے ریکارڈ بھی آ جاتا ہے تو وہ پچھلے دور میں نہیں ہوتا تھا کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجنا تو کبوتر کے ذریعے پیغام اور اب تو ویسے عمران خان صاحب کے پاس ایک اور بھی ایسی شخصیت ہے جو اگلے کے ذہن میں ویسی خیال آ جائے وہ دعا مانگے وہ خیال آ جائے ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا ابھی عمران خان کو مسنجروں کی کیا ضرورت ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب وہ شخصیت کو کہتے اور وہ اس کے ذہن میں ڈال دیتی دیتا نہیں یعنی چاہی نصار علی خان کے ذہن میں آ جاتا کہ عمران خان یہ چاہتا ہے بارحال وہ شخصیت سے اٹھتے ہیں خبر کی طرف آتے ہیں صورتحال یہ ہے جی مسنجر گیا ہے اس نے جا کے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سلام دے رہے تھے چوہی نصار نے کہا والیکم سلام مسنجر نے کہا کہ عمران خان چاہتے آپ پارٹی میں سے شامل ہو خاموش رہے اس پہ چودی نصار تیسری بات مسنجر نے یہ کی کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی آپ پہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں اور ہمارے بھی آپ پہ یعنی میرے بھی آپ پہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ پہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں ان کو آپ ٹھیک کروائے آپ ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کریں آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں جو کمیٹمنٹ آپ پوری کریں گے یعنی چودری نصار علی خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم منوانوس پہ پاکستان تحریک انصاف عمل کرے گی اور عمران خان عمل کریں گے اور انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں آیا کہ آپ کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے آپ کو اور میرے ایک پرانا تعلق ہے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں آپ کو بڑی تقریم سے دیکھتا ہوں یہ بات جناب مسنجر نے جا کے عمران احمد خان نیازی کا پیغام جو ہے وہ چودری نصار کو پہنچایا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی بار تو چودری نصار خانوش نے باتی مشمولیت پہ پھر اس کے بعد انہوں نے لابکشائی کیا لابکشائی انہوں نے کوئی یوں کی کہ جناب میں بالکل میں نے جو چودری نصار کے ورڈ بتا رہا ہوں چودری نصار نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیر ضروری قسم کی لڑائی شروع کر رہا تھا اور اس نے وہ لڑائی شروع کر دی تھی تو میں یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی اداروں کے خلاف کسی کھڑے شخص کا ساتھی نہیں بن سکتا تو میں نے نواز شریف کو اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ نواز شریف فال کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریاستی اداروں کے ساتھ تو میں اسے پڑے ہو گیا تھا حالانکہ نواز شریف مجھے بہت زیادہ عزت دیتا تھا اس کی پارٹی میں میری بڑی عزت تھی اور میرا ایک مرتبہ تھا مقام تھا میری بات سمجھی جاتی تھی مانی جاتی تھی اور میرا فیصلہ کافی امیت میرے فیصلے کو دی جاتی تھی لیکن جس دن نواز شریف نے یہ کام کیا میں نے نواز شریف کو خداعافظ کہہ دیا اب وہ جو ہے وہ کہتے ہیں چوڑی نصار علی خان کہ آپ نے تو یہ معذرائی پہلے سے شروع کی ہوئی ہے خان صاحب کو بتائیں کہ آپ نے تو یہ معذرائی پہلے سے شروع کیا اور آپ اس معذرائی کو بہت آگے تک لے کے چلے گئے ہیں نواز شریف تو اس لیول تک اس معذرائی کو لے گئی نہیں گیا تھا جس مرلہ اب تو ساں پہلا باندھر تو شروع کی تھا جہاں تھا نواز شریف تقریبا ادھر مجلس پڑے کے پہنچا تھا ملہب آپ کی پہلی ٹون وہاں پہ آئے کہ ہاں پہ نواز شریف کی 70% یعنی جب وہ لیمٹ کراس کی 70% یہاں وہ پہنچا تھا جو اس نے باتیں کی تھی آپ نے سٹارٹ وہاں سے کیا تو بھائی جان اس وقت میں میری طرف ہو معذرت میری پاس سوری میری پاس ہو ٹاٹا میری پاس ہو بائے بائے ہاں میں سوچ رہا تھا آپ کی پارٹی میں آنے کے میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی میں نے کہا تھا یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ میں کسی بہتر وقت پہ آپ کو اوکے کروں گا دیکھن اب جو حالات ہو چکے ہیں ان حالات میں آپ کی پارٹی میں میں نے کیا آنا ہے آپ کی بیہاب پہ میں نے بات کیا کرنی ہے میں تو آپ کی پارٹی کی پالیسی کے بالکل خلاف ہوں چاہیے نسار علی خان کا بیٹے کو بھی لانچ کر رہے ہیں تو ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی اہم ذمہ داریاں پتہ جاتے ہیں نا باپ اولاد کی وجہ سے تھوڑا بلیک میل ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کہانی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کہا گیا ایمن کہ آپ کے بیٹے کو ہم یہ خان صاحب نے خان صاحب پتہ نہ کس میں تھے مفاد دینا مفاد دوسروں پر الزام لگاتے ہیں لیکن مفاد بانٹی جاتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح میں سے وہ فیصل فیصل کدھر ہے فیصل جوید خان کبھی کسی کو نظر آیا ابھی ان دنوں میں پچھلے مہینے ڈیڑھ میں نو مہی کے بعد فیصل جوید خان کے ہی نظر آیا کسی کو تو بارہ اس میں میں کسی دن پھر پورا ویلا کروں گا تو چناب خان صاحب نے بڑی ان کو آفرس کرائیں لیکن جو ہی نصار علی خان نے نہ کر دیا اور خان صاحب کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا یعنی چودری برادران کے بعد دو اور جب وہ پہ خان صاحب گئے تھے پھر ایک بڑے میڈیا اور پرابٹی ٹائکون کے ذریعے اور پھر ایک میڈیا ٹائکون کے ذریعے بھی میڈیا ٹائکون پرابٹی ٹائکون دو اور بڑے سیاسی ذریعے اور پانچ مہ چودری نصار علی خان نے بھی نہ کر دیا ہے خان صاحب کو وہ سیدھی سنا دی ہیں کہ میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کروا سکتا یہ ہے عمران خان یہ ہے ان کا بیان یہ ہے ان کی پالیسی اور یہ کہتے ہیں میں سیاسدانوں سے بات نہیں کروں گا لیکن جہاں وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں ان سے بات نہیں کی جائے اب تک کے لیے اتنے ہی سیدہ انچہ راضی کو دیجئے اجازت اللہ لیکن